بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پنجلک نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری روس کی یوکرینی شہروں پر شدید بمباری کریمیا پل دھماتے کے بعد روس کے یوکرینی شہروں پر بدترین حملے بظاہر یہ حملے روس کی جانب سے کی گئی انتقامی کاروائی تھی اس سے پہلے روسی صدر فلادی میر پوتن نے کریمیا کے پل پر دھماکے کو دیشت کرد حملہ قرار دیا تھا رائٹرز خبر رسان ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے اتوار کے روز ایک بیان جاری ہوا جس میں روس کے مقابلے میں کیف کی حمایت کا عیادہ کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس نے یوکرین کو مزید ہتھیار دینے کا اعلان کیا ہے یہ ایسی حالت میں ہے کہ کریمیا کے پل پر دھماکے پر واشنگٹن نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے یوکرین کے دارال حکومت قیف سمیت کئی شہروں کو تازہ روسی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ حملے کریمیا کے اس پل پر ہونے والے دھماکے کے ایک روز بعد کیے گئے ہیں جو روس کو جزیرہ نمہ کریمیا سے جوڑتا ہے خبر رسان ادارہ رویٹرز کے مطابق بظاہر یہ حملے روس کی جانب سے کی گئی انتقامی کاروائی تھی اس سے پہلے روسی صدر ولادی میر پوتن نے کریمیا کے پل پر دھماکے کو دہشتگرد حملہ قرار دیا تھا پیر کو کیے جانے والے روس کے یہ تازہ حملے جنگ کے ابتدائی دنوں کے بعد یوکرین کے درر حکومت کو نشانہ بنانے والے حملوں میں سے سب سے زیادہ شدید اور دترین تھے حملے کی وجہ سے شہری بم حملوں میں محفوظ رہنے کے لیے پناہ گہوں کی طرف بھاگے جبکہ دھوئے کے بادل آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے دکھائے دئے یوکرین کے مغرب میں لیو ترنوپل اور وستی یوکرین میں نیپرو کے شہروں میں بھی دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں کیف کے مصروف ترین چوکوں میں سے ایک چوک میں بڑا گڑھا بن گیا تھا گاڑیوں اور امارتوں کو نقصان پہنچا ہے دھماکے کے بعد امدادی کارکن جائے وقوع پر پہنچ گئے کیف کے مرکزی تاراس شیو چینکو یونیورسٹی میں امارتوں کی کھڑکیاں اکھڑ گئیں نیشنل گاڑ کے دستے مکمل جنگی سازو سامان اور ایسائلٹ ریفلیں لے کر یونیورسٹی کے امارت کے باہر پہنچ گئے کیف کے میئر نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ دارالحکومت روسی دوشتگردوں کے حملے کی زد میں ہے مزائلو نے شہر کے مرکز اور زلے میں مقامات کو نشانہ بنایا ہے فضائی حملے کے سہرن پورے ملک میں بج رہے ہیں اور اس وجہ سے خطرہ ابھی تک برقرار ہے قانون نافذ کرنے والے افسروں نے کیف کی شہرائیں بند کر رکھی ہیں اور امدادی کارکن کام میں مصروف ہیں ملک کے ہنگامی خدمات کے ادارے کے درجمان نے کہا ہے کہ روسی حملے میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں تاہم فوری طور پر کوئی آداد شمار فراہم نہیں کیے گئے یوکرین کے صدر نے جائے حادثہ پر فوٹیج اور ویڈیو بنانے سے سختی سے منع کر دیا ہے دوسری جانب روسی صدر پوتن نے اتوار کو کہا تھا کہ وہ دھماکہ جس نے آب نائے کرچ پر جزیرہ نمہ کریمیہ جانے والے واحد پل کو نقصان پہنچایا ہے دہشتگردی کی کاروائی تھی جس کا مقصد انتہائی اہم شہری بنیادی تھانچے کو تباہ کرنا تھا روسی صدر نے کریملن کے ٹیلیگرام چینل پر ویڈیو بیان میں کہا کہ اس دھماکے کا منصوبہ یوکرین کی سپیشل سرویسز کے حکم پر بنایا گیا اور اس سے عملی شکل دی گئی ہے یوکرین نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے آلہ روسی حکام نے پیر کو ملک کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے قبل کریملن سے فوری جوابی کاروائی کا مطالبہ کیا تھا کریمیا کا یہ جنوبی کریمیا کا یہ پل جنوبی یوکرین میں روسی افراد کو رسد کی فرامی کا ایک بڑا راستہ اور کریمیا پر روس کے کنٹرول کی علامت ہے روس نے دو ہزار چودہ میں کریمیا پر فوجی قبضے کے بعد اس کے اپنے ساتھ الہاق کا اعلان کر دیا تھا روسی سلامتی کونسل کے نائب کیئرمین دمتری میدویوف نے کونسل اجلاس سے قبل کہا کہ روس کو اس حملے کی ذمہ داری دہشتگردوں کو حلاق کر دینا چاہیے روس کے سرکاری خبر رسان ادارے تاس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ روس اس جرم کا جواب صرف دہشتگردوں کو براہ راست مار کر ہی دے سکتا ہے جیسا کہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے روسی شہری یہی توقع کرتے ہیں روس کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ الینزنڈر باست ریکن نے اتوار کو کہا کہ پل پر ایک گاڑی میں دھماکہ ہوا جس سے آگ لگ گئی انہوں نے کہا کہ گاڑی نے پل تک پہنچنے سے پہلے بلغاریا جارجیا آرمینیا شمالی اسیشیا اور روس کے کرنسودار کے علاقے میں سفر کیا باستریکن نے کریملن کے ٹیلیگرام چینل پر ویڈیو میں مزید کہا کہ حملے کی تیاری میں یوکرین کی سپیشل فورسز کی مدد کرنے والوں میں روس دیرونی ممالک کے شہری شامل تھے علاقے کے گورنر نے پیر کو کہا ہے کہ جنوب مشرق یوکرین میں رات بھر جاری رہنے والی روسی گولاباری سہز اپور یا شہر میں ایک اور رہائش امارت تباہ ہو گئی ہے شہری انتظامیہ کے اہددار نے بتایا کہ حملے میں کم از کم ایک شخص حلاق اور پانچ زخم ہوئے ہیں سورج نکلنے سے پہلے کیا جانے والا یہ حملہ چار دنوں میں شہر کے رہائش امارتوں پر تیسرا روسی مزائل حملہ تھا یہ شہر پر روسی فوج کبھی قبضہ نہیں کر سکی ان چار جزوی طور پر مقبوضہ علاقوں میں سے ایک قدر الحکومت ہے جن کا روس نے اس مہینے اپنے ساتھ علاق کا دعویٰ کیا ہے یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اعتبار کو شہر پر روسی حملے میں تیرہ افراد حلاق اور ستاسی زخمی ہو گئے تھے جن میں بچے بھی شامل ہیں روح یوکرین کے صدر ولادی میر زل نسکی نے اس حملے کو برائی قرار دیا تھا دوسری جانب روسی شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا ہے زائپوریا میں روس کی تشکیل شدہ انتظامیہ کے اہلکار ولادی میر روگوف نے بغیر کسی ثبوت کے کہا ہے کہ یوکرین کی افواج نے پروپیگنڈے کے مقاصد کے لیے شہر پل گولہ باری کی تھی روس کو ستمبر کے آغاز سے میدان جنگ میں بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یوکرین کی فوج روس کی اگلے محاذ پر موجود فوج کو ناکامی سے دو چار کرتے ہوئے اور شمال مشرقی اور جنوب کے علاقے واپس لے رہی ہیں خبر رسان ادار رویٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے اتوار کے روز ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں روس کے مقابلے میں قیف کی حمایت کا عیاد کیا گیا ہے یا ایسی حالت میں ہے کہ یوکرین میں امریکی ہتھیاروں کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کی جگہ بھیجے جانے والے نئے ہتھیار کی ہتھیاروں کی ترسیل میں مشکلات آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس تعلق سے اسلحے کی قلت کے نتیجے میں مستقبل قریب میں قیف کی ضرورت کے مطابق اس تک ہتھیار پہنچانا نہ ممکن ہو جائے گا یاد رہے کہ یوکرین پر روس کا حملہ گزشتہ چوبیس فروری کو شروع ہوا تھا اور اس وقت سے اب تک امریکہ نے یوکرین کو سولہ ارب اسی کروڑ ڈالر مالیت کا ہتھیار فرام کیا ہے یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہددار الیکسی پولیش پولیش چوک نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ روس اپنی ریڈ لائن واغے کر چکا ہے اور قیف کو دور تک مار کرنے والے ترقی آفت ہتھیاروں کی ممکنہ فرامی ماسکو کی ریڈ لائن کو عبور کرنے کے مترادف ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ قیف کو لانگ ریج مزائل فرام کرنے کے مقابلے میں روس بھی مناسب تدبیریں اپنا چکا ہے جس کا اعلان ضرورت پرنے پر کیا جائے گا الیکس پولیش چوک نے کہا کہ روس کے پاس ان تدابیر کو عملی جامع پہنانے کے ضروری وسائل موجود ہیں دوسری جانب امریکہ کے سینئر سینئر سینیٹر فار اسٹیٹیک انڈ انٹرنیشنل سٹیڈیز کے اعلی حددار مارک کینیسین نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ امریکہ میں اسلحے کے گدام باز ہتھیاروں سے خالی ہو رہے ہیں اور ان کو پھر سے بھرنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہے ہمارس اور جولن جیسے انٹی ٹینک ہتھیار یوکرین کی جنگ میں امریکی مداخلت کا واضح نمونہ ہیں جنہیں روس کے خلاف بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق سینکو افراد یوکرین میں بمباری کی وجہ سے جام باک ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی بھی ہو چکے ہیں کئی رہیشی امارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں روس کے صدر ولاد میر جل نسکی نے کہا ہے کہ تباہ شدہ علاقے یا ایسی جگہ جہاں پہ مزائل یا بم گرائے گئے ہیں ان کی فوٹیج اور ویڈیو نہ بنائی جائے اور نہ حفظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پاہ زندہ بات